موسیقی یہ زبیر ابن عوام کون ہے؟ آپ میں سے کئی لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے جو مشہور چار صحابہ ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ حل سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی جو قپی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ ان کے بیٹے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کا اسلام زبیر ابن عوام ابن خوائلت اور یہ حد ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بتیجے ہیں اس لیے کہ خوائلت حد ختیجہ کے والد تھے اور حضرت سیدنا عوام یہ حد ختیجہ کے بھائی تھے تو عوام کے بیٹے یہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اس صحابی کی بڑی خصوصیت ہے اس صحابی کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی داماد بھی ہے یاد رکھئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تین بیٹی ہیں تھی پہلے نمبر کی بیٹی کا نام ہتھ اسمہ حضرت اسمہ دوسری نمبر کی بیٹی کا نام ہتھ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ اور تیسرے نمبر کی بیٹی کا نام ہتھ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ پہلی نمبر کی بیٹی ان سے شادی کس کی ہوئی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی اور یاد رکھئے جب مسلمان عجرت کر کے مدینہ منفورہ پہنچے تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا چونکہ کئی عرصہ گزرا تھا کسی کے گھر میں نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تھی یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ایسا جادو مسلمانوں پہ کر دیا ہے کہ ان کے گھروں میں نرینہ اولاد ہوئی نہیں سکتی ہوئی نہیں سکتی تو چنانچہ تھوڑا سا عرصہ گزرا تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا اور جب صحابہ کو علم ہوا تو سب نے کہا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور مدینہ ملورہ میں اس بچے کی خوشی میں سارے لوگ خوشی میں شریک ہوئے اور سب خوش ہوئے اس لیے کہ یہودیوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ ہماری وجہ سے یہ اولاد نرینہ نہیں ہو رہی علیکی یحب لیمی شاہ اناسا ویحب لیمی شاہ الزکور کوئی کسی کی اولاد کو روک نہیں سکتا اللہ جس کو چاہے اولاد نرینہ دے اللہ جس کو چاہے اولاد نرینہ نہ دے ساری بیٹیاں دے اور آگے اللہ نے فرمایا ویجعل می شاہ عقیمہ اور میں جسے چاہوں نہ اولاد نرینہ دوں اور نہ دوسری اولاد بیٹیاں دوں بانچ اسے کر دوں یہ بھی میرے اختیار میں یہ دنیا کے اختیار میں نہیں ہے یہ کسی لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ فلانے کچھ کر دیا ہوں گا تو اس لیے اولاد نہیں ہو رہی نہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں اللہ نے اولاد کی رسبت پرائرانس اپنی طرف کی ہے کہ میں جسے چاہوں دوں اور میں جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں جس کی چاہے جولیوں کو بر دوں اللہ نے اس کی رسبت اپنی طرف کی ہے اس صحابی کے دو بیٹے ایک کا نام عبداللہ بن زبیر اور ایک کا نام عروہ بن زبیر یہ دونوں مشہور صحابہ ہیں عبداللہ بن زبیر عدد عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما احادیث کے اندر ان کے رابیوں میں نام بھی آتا ہے مشہور صحابہ ہے یہ اور یاد رکھئے حضر زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ یہ پہلے صحابی ہیں ان چھے صحابہ میں یہ پہلے صحابی ہیں اسلام کے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لئے دلوار اٹھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے ایک سریعہ روانہ کیا غزوہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر حضور خود شریک ہو اور سریعہ اسے کہتے ہیں جس میں غزور شریک نہیں ہوتا لیکن غزور کے مشورے سے وہ جہاد کے لئے صحابہ روانہ ہوتے ہیں تو یہ صحابی غزور کے مشورے سے غزوہ بدر سے پہلے روانہ ہوئے اور یہ واحد صحابی ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لئے سب سے پہلے جو تلوار اٹھائی وہ اس صحابی نے اٹھائی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاد رکھیے غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مالی غنیمت میں انہیں حسابی دیا اور آپ نے فرمایا کہ بدر کے صحابہ جو صواب میں شریک ہے اس کا پورا پورا صواب اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا اس لیے کہ یہ بھی ایک وہم کے اندر تھے تو اس کا پورا پورا صواب اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا جب یہ اسلام جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے چھچا ان پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگے لیکن صحابہ تو صحابہ تھے ایک دفعہ مسلمان ہوتے تھے تو اس کے بعد اپنی زمان سے پیشے نہیں ہٹتے تھے یہ پانچے نمبر پر اسلام لانے والے صحابی ہے موسیقی موسیقی